موسیقی موسیقی صدق اللہ العظیم اللہ منبر قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ورجنا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن موسیقی 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 ساری ساری آپ قیام کرتے ہیں امت کے لیے بغفرت کی دعائیں کرتے ہیں حرطہ قبر لامت قدمہ و حضور کی پیڑلیاں سو جاتی ہیں اس کائنات کے اندر انسان کے ساتھ سر سے زیادہ پیار کرنے والی دستی ماں کی ذات ہے ہر چیز کے اندر ملابت آنی لیکن ماں کا پیار آج بھی خالص ہے سمندر کی طرح تک تو شاید کوئی پہنچ گیا ہو لیکن ماں کی پیار کی طرح تک کوئی نہیں پہنچ سکا بڑے بڑے کنڈے ایجاد ہو گئے جو پورا پورا کنٹیلر کھو لیتے ہیں لیکن آج تک کوئی طرح دو ایسا ایجاد نہیں ہوا جس نے ماں کے پیار جوبی تو نہ ہوگی جب جب ہی بیٹا بیمار ہو جائے تو ماں کو بیٹے کے پاس جاننا پڑے تو ساری رات جاننا اس کے لیے بھی مسئلہ ہوگی اس کے ساتھ کوئی ماں بلایا جاتا ہے کہ اگر مجھے دین آئی تو تم اس کے پاس جانو گے اور اگر جاننا پڑ جائے تو وہ سرانے بیٹھ کی پونگری ہوتی ہے لیکن میرے گھرنی کا پیار یہ ہے کہ حضور ساری ساری گار جاگ کے امت کے لیے دعائیں کریں دنیا بار ایماؤں کا پیار ایک طرف اور ایماؤں کا اپنی امت کے ساتھ پیار ایک طرف اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو سرابہ رحمت بنا کے لیے جاتا ہے اگر یہودی کا جنادہ اٹھا تو اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے عرض کی آنکھا یہ تو یہودی ہے فرمایا کہ اس لیے رویا ہوں کہ میری قدرین کے اسرار اس پر کیوں نہیں پہنچیں اور یہ کلمہ پڑھ کے جہنم کی آنکھ سے بچ کیوں نہیں ہے ایسا دل دیا تھا اللہ نے میرے نبی کو کہ حضور کی آج ہوتی کہ فلان شخص بھی جہنم کی آنکھ سے بچ جائیں فلان شخص بھی جہنم کی آنکھ سے بچ جائیں کبھی آپ نے دیکھا ہو جب بیٹی کبھی گھر میں جوان ہو جائے تو اس کو کسی کام کے لیے جگانا پڑ جائے تو اس کو دس بار آواز دی جاتی ہے وہ اون کرتی ہے کپڑھ بدلتی ہے پھر سو جاتی ہے صبح کی نماز کے لیے ماں جگاتی ہیں تو دس بار آواز دی جاتی ہے وہ گہنی بھی سو ہی ہوتی ہیں کچھ نہ کچھ کر ہوتا ہے لیکن وہی بچی جب شادی شدہ ہوتی ہے اللہ اس کی گوت کو اولاد سے حریقہ دیتا ہے پھر اس کے حالات بدل دی جاتی ہے بچہ اب بیمار ہو جائے تو ماں دس کیا بیس بار کی جائنا پڑے تو بچے کے لیے جاتی ہے لیکن اس کی زبان پر ہر شکایت بھی نہیں آتا کیوں خدرت نے ماں کے سینے میں اولاد کی محبت رکھی ہے وہ محمدہ سے مجبور ہو کر اولاد کے لیے دکھ بھی سہتی ہے تربیت بھی کرتی ہے صحیح وہ جس راب نے ماں کے سینے میں اولاد کا پیار ڈالا ہے اسی راب نے نبی کے سینے میں امت کا پیار ڈالا ہے تو ایک یہودی ہے غیر مسلم ہے تو اس کے جنادے پر اللہ کے سور کی حقوں میں سوال ہے کہا میری تبلیغ کے ساتھ اس تک کیوں نہیں پہنچے اور یہ کلمہ پڑھ کے جہنم کی آج سے برشی ہو لیے اللہ اکبر ایک آدمی ریٹوری کر لی تو جب ہاتھ کٹا گیا تو کٹا ہوا ہاتھ جب حضور کی باجہ میں آیا گیا تو حضور کی آنکھوں میں آس ہو آئے تو صحابہ نے اس کی آسلخ خودی تو آپ کے ہاتھ کٹ لے کا حکم دیا ہے تو فرمایے تم میرے پاس لائے کیوں تھے میرے پاس لانے سے پہلے کلی معاملہ کیلئے کر دیتے تب میرے پاس جب آیا تھا پھر تو میں تو فیصلہ ہاتی کرنا ہے حضرت مائس ابن مالک شادی شدہ تھے تو ایسی خطا سردد ہوئی جس کی سزا سنسار ہے تو رسول کریم صلی اللہ عنہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خود چل گیا ہے اور عرض کی پر دکھتے یا رسول اللہ آقا مجھے پاک کر دیجئے حضور نے فرمایا جاؤ اللہ سے معافی مانگو اللہ تجھے معاف کر دے حضور تات رہے ہیں کہ مجھے یہ اپنا جرم نہ ہی بتائے تو آپ سے معافی مانگو ہے معاملہ کیلئے ہو اللہ عنہ پر گئے معافی مانگی لیکن اندر کی بے قراری اندر کی بے چینی حیثی تھی پھر روڑ گیا ہے پھر از ایسی پر پھر نے یا رسول اللہ آقا مجھے پاک کر دیجئے حضور نے پھر فرمایا جاؤ اللہ سے معافی مانگو اللہ تجھے معاف کر دے گئے پھر معافی مانگی پھر پھر کیا ہے تب پھر نے یا رسول اللہ آقا مجھے پاک کر دیجئے اللہ ورکبر یہ تھے مومن مومن کی یہ قریر دیان کی گئی کہ جب اس سے گناہ سردد ہو جاتا ہے تو اس کی قفیت کی ہوتی ہے اس طرح اہل پہاڑ کے نیچے آ گیا اب یہ اہل پہاڑ گرے گا تو پوچھلا جائے یہ مومن کی قفیت اور مناتو کی قفیت کہ اس طرح لاکھ اکر مکھی بیٹھی تھی تو ہرکے سے اشارے سے مکھی کوڑا تھی اب صحابہ سے بڑا مومن کم تو ان کی بے چینی دے خراری پھر کھنچ کے لئے ادھر ہے حضورﷺ پھر میں یا رضو اللہ آجا مجھے پاک کر دیجئے حضورﷺ نے کچھ حبیتوں پر دیل ہو جائے تجھے کس کی اس میں بڑا کرو قال آمین از دینا آجا شاہدش الابون ایک ایسی خطا سہزد ہوئی جس کی صدا سنسار ہے اب رسولﷺ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بات کو ٹالانچا حضورﷺ نے فرما کہ نہیں اس نے شراب تو نہیں کیا گی اتنا بڑا جرم اور اتنی بڑی صدا اور یہ خود اکرار کر دیجئے ایک صحافی اٹھے ایک مو سنگا اور عرض کی بندہ نواز نہیں اس کے مو سے شراب کی بلبوت ہو نہیں آ رہے حضورﷺ نے پھر پانکو ٹالانچا فرماس کرتا آپ نے ایک لئے تو ٹھیک ہے اتنی بڑی صدا اور خود اکرار کر دیجئے وہ عرض کی اچھا بندہ نواز میں صحیح الحواس نہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ آخرت کے معاملے پڑھ سکتے ہیں اور میرے پر یہی حد جاری کرنی جائے اور میرا آخرت کا معاملہ صاف ہو جائے حضورﷺ نے سنسار کرنے کا حکم دیا کہ کوئی اتنے پتھر مارے جائے کہ یہ مرد ہیں ایک نواز یہ ہے کہ پتھر لگ رہے تھے تو اللہ کے ربی نے مسئلہ بچایا ہے آنکھوں میں آسوں ہیں کبھی اٹھتے ہیں کبھی بیٹھتے ہیں تو کسی میں عرض کی بندہ نواز خود ہی تو آپ نے پتھر مارنے کا حکم دیا اگر مائز کے ساتھ اتنا ہی پیار تھا تو پتھر مارنے کا حکم ہی نہ رہتے ہیں میرے حضورﷺ نے ارشاد فرمایا وہ میرا عدد تھا یہ میری محبت ہے مقتلائے درد ہو کوئی عذر ہوتی ہے آنکھ کس قدر ہم درد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہو تو آنکھ آنسو بہاتی ہے کوئی بھی امتی کنھی بھی مسئیبت میں انطلاح ہو تو نبی بے چین ہو جاتے ہیں تو فرمایا تمہارے پاس وہ عزت وارے حسول تشریف لائے ہیں تمہارا مشکت میں پڑھنا اس نبی پر درام ہو جاتا ہے اللہ اکبر آپ جانتے جب جنگے بدل ہوئی تو ستر کافر مارک ہیں ستر گرفتار ہو گئے تو جن کو گرفتار کیا گیا ان کی مشکت قص کے لے گئے تو ان جو رسیاں پڑھنی ہوئی تھی ہیں وہ سختی کے ساتھ پڑھنی ہوئی تھی اللہ کے حسول کو نیر نہیں آئی تھی تو حضرت ملال اینس کی یا رسول اللہ میں آپ کو دیکھتا ہوں کبھی عقیدت جاتے ہیں کبھی عقیدت جاتے ہیں تو فرمایا کہ بدل کے قیدیوں کی مجھے قرانے کی آواز آتی تو اس میں جنگی نہیں دی آئے یہ کون ہیں جو جان کے دشمن ملکے مقابلے جائے تھے جو خون کے پیاسے تھے جو سفر حسنی سے اسلام کو مٹانے کے لیے آئے تھے اور بانی اسلام کا مادلہ قلعہ کھانا کرنے کے لیے آئے تھے لیکن جب وہ گرفتار ہو گئے تو ان کو اس سختی کے ساتھ باندھا گیا تو اللہ کے نبی کو نیر نہیں آتی وہ نبیوں میں رحمت لگت بانے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے ہونا اپنوں کا بھی غم ہے اور پرائے کا بھی غم ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آرسو تھی کہ فلا شخص بھی جو ہے وہ جہنم سے پڑ جائے اور فلا شخص بھی جہنم سے پڑ جائے آقا جو جہنم صلی اللہ علیہ وسلم برشاق کروایا آنا فارتکم علال خوص میں خوصے کوسر پہ تمہارا فرق جا رہا یہ فرق لفظ کے ساتھ آپ پانوں سے فرمایا حیاتی خیر لکن با وفاتی خیر لکن میری حیات بھی تمہارا لیے بہتر ہے اور میری وفات کی تباری بہتر ہے بچے کی جب نواز جنادہ پڑی جاتی ہے تو اس کے پر کی لفظ بولا جاتا ہے کہ اے اللہ اس بچے کو ہمارے لیے فرق بنا اس کا فرما ہے اس کو ذہیر آخر بنا پا جائے لیکن عربوں میں پیادوں کافلے جاتے تھے تو جہاں کافلے نے جا کے ہگنا ہوتا ٹھہرنا ہوتا تو کافلے سے پانچ چار نوجوان صحت مندوں کو پہلے بیجتے تھے کہ تم جا کے وہاں انتظام کر دو جہاں کافلے نے ٹھہرنا ہے وہاں صفائی کرو کہ ٹھائیاں بچھاؤ پانی چھٹو تاکہ جب تھرکا ہوا کافلہ پہنچے تو اس کو انتظام خود نہ کرنا پڑے اس کے آنے سے پہلے انتظام ہو جگہ ہو کافلے سے پیدے جا کے انتظام کرنے والے کو کہتے ہیں فرق حضور نے فرمایا آنا فرطمون علالحوس جو میں تم سے پہلے جا رہا ہوں تمہارا فرط جا رہا ہے اس لیے پہلے جا رہا ہوں کہ حوضر کوسر کے جام بر بر گرہ دیں جب تھکی ہوئی امت آئے تو حوضر کوسر کے جام پیئے فارق آپ بھی بھور جا رہے اور ایک رویت میں ہے کہ حوضر کوسر کے کناروں کے اوپر جو پیانے ہیں ان کی بگاہ آسمان کے ستاروں کے برابر اور حوضر کوسر کے چاروں کنوں پہ حضور کے چار گار بیٹھوں اگر کسی بدنصیب کے سینے میں ان چاروں میں سے کسی ایک تبدوز بھی ہوا تو اس کو حوضر کوسر کا جام نہیں کرے گا حوضر کوسر کا جام وہی دیئے گا جو صحابہ کا بھی ملام ہے اہلِ بیعت کا بھی ملام ہے چونکہ اہلِ بیعت نبی کے داروانے ہیں اور صحابہ نبی کے داروانے ہیں جو داروانوں کا بھی نوکر ہوگا داروانوں کا بھی نوکر ہوگا حوضر کوسر کا جام وہی بھی ہے اللہ اکبر کتب حدیث نے ایک حدیث ہے حدیث بتاکا بتاکا کہتا ہے کاغذ کے ٹکرے کو یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاق فرمایا قیامت کے دن ایک شخص کو نام عمال پر لائے گا اس کے جب عمال پھولے جائیں گے اس کی نیکیاں تھوڑی ہوں گی اور گنات جاتا ہوگا اور فرش کے اس کو پکڑ کے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں اللہ اکبر تو اس کی اچانک نگاہ حضور کے چرے پر پڑے اور اس کی زبان سے بے سافتہ نکلے گا یا رسول اللہ میرے حضور فرشت میں کتنی جلدی اس کی مدد کو جاؤں گا کہ میرے کندے پہ جو چادر ہوگی مجھے وہ بھی سوالہ یاد نہیں ہوگی ایک کو ناکندے پہ اللہ ایک زمین پہ کسیب گا ہو اور حضور فرشت اس سے پوچھے گے کیا ہو جا رہے ہیں وہ عرض کرے گے اس کی نیکیاں تھوڑی ہیں اور اونا زیادہ ہیں اس لیے ہم اس کو جہنم کی طرف لجائیں تو میرے حضور فرمائیں گے دوبارہ میزان کے اوپر لائے جائے ہیں نام آمار دوبارہ کریں اور فرشتوں کے بارے تو کوئی سوٹ بھی نہیں سکتا انہوں نے عمارت کل ترہتے کندی پارے ہوگی کیونکہ وہ معصوم ہیں وہ خطاب ہی کرتے ہیں اور فرشتے اقلاعات بھی نہیں کرتے کہ ہمارے اوپر یقین نہیں ہم نے انصاف کے ساتھ وزن کیا فرشتوں کو پتا ہے کہ حشر کا دن تو لگا ہی محبوب کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لئے میرے ماں کہتے ہیں فقط کتنا سبب ہے ان اقاد بس میں میں چکا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والا حضور فرمائیں گے اللہ نے مجھے اختیار دیا کہ محبوب چاہو تو آدھی امت کو بغیر حساب کے بخت دیتے ہیں اور آدھی کا حساب دیتے ہیں اور چاہو تو حقی شفاق دیتے ہیں حضور فرمائیں گے میں نے آدھی امت کا سودانی کیا میں نے حقی شفاق دیا بلک اس لیے کہ آدھی کیا شفاق کر کے ساری امت کو بخشواؤں گا میرے امام نے کہا پیش ہم مجھتا شفاق کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو حساتے کریں وہ اس عطے دیتے ہیں خدا میں دامنے محبوب کو جو رب کھلتے جائیں گے اور وہ چھپا دے جائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے دوارہ مزان کی اوپر لائے جائیں گے اب وہ آدمی تو دیلی گل میں بڑا خوش ہوگا کہ کام بڑھ گیا ہے لیکن جب نامہ مارکولہ جائے گا تو واقعی اس کے گناہ پیادا اور نیکیاں توڑی اب وہ پھر گھرا جائے کہ مارا گیا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دامن سے قارض کا ایک خکرہ رکھانے گا اور اس کے نیکیوں والے پردے میں رہتے گا جب وہ نیکیوں والے پردے میں قارض کا خکرہ رہے گا تو نیکیوں والا پردہ باری ہو جائے گا اب وہ حضور کی ذات سے سو جانس سے قربان ہوگا کہ آقا میں اپنے عمل کے بیرے سے جہنمی تھا لیکن آپ کی رحمت نے جنتی بتا دی میں گناہ کرتے کہ جہنم کا حق دار تھا آپ کا قرب ہوا جنت کی آؤں کا مسافر ہو لیکن آقا بتائیں تو صحیح اس تارس کے ٹکرے پر تھا گیا تو میرے حضور فرمائیں کہ میرے امتیب تو بھول گیا میں نہیں بھولا تجھے یاد ہو کے نہ یاد ہو تو نے ایک مرتبہ خروف سے پھر کہ صاحب میرے دلو پر دلود بڑھا تھا اور تیرا وہ دلود میں نے سب بھار کر رکھا ہوا یعنی لاغو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری فیر دلود تبور ہے تیرا لاکھ نہ لو ایک باری اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حشر کے دن اس بندے کی شفاق کریں اور اس کو جنت کی راہوں کا مصابر بنائیں وہ حجر کے سجدے مشہور ہیں قرآنت کا جب دن ہوگا آج سورج بہت دور ہے اس وقت تک بہت قریب ہوگا آج کل دی سمت پر اس نے سیدی سمت ہوگی آج زنین کے ادھر قوت جاتبہ ہے گرمی جذب کرتی ہے اس پر یہ تانے کے ہوگی اپنی گرمی باہت دکھا دیں اور اس پر لوگ پسیدے میں شاہور ہوگی آج گرمی زیادہ ہوتی ہے بندہ بہت ہوتا ہے یہ بہت ہوتا ہے جب بندہ بہت ہوتا ہے تخلیب کا احساس حکم ہوتا ہے گرمی اور بڑھتی ہے بندہ مات جاتا ہے لیکن قیامت کو جتنی بھی زیادہ گرمی ہوگی نام کو بہت ہوتا ہے اٹھا موتا ہے پھر لوگے گا یا نایتا نیکن دو پرابا کاش میں مٹی ہمٹ ہوں لیکن مٹی نہیں بنا جائے اس مشکل محول کے لئے جب لوگ پھرس رہ گئے پھر آپس میں بات کرے گا یا ربو سفاشی کلاش کرو آج اللہ نے بڑا کہہ فرمایا آج وہ کہہ و جنان میں ہیں کچھ سفاشی کھنٹو اللہ ہم پر سارے لوگ ہکٹھے ہوگے یہ بہاری مسلم کی حدیث ہے حضرت یادم اللہ علیہ السلام کے پاس رہے ہیں یا آدھا روحان کا عبونا اے آدم آپ کو ہمارے عبا جینا آپ ہمارے صفات شفات کریں آپ انسانیت کا رکتہ آغاز ہیں آپ بسٹوکل ملائکہ ہیں حضرت یادم اللہ علیہ السلام فرمائیں گے نفسی نفسی اے ذہبوں پیلا دی کسی اور کے پاس جو مجھے تو اپنی جان کی فکر ہے لوگ کٹھے ہوگے حضرت یادم اللہ علیہ السلام کے پاس آہے ہیں وہ بھی یہ ہے کہ نفسی نفسی اے ذہبوں پیلا دی اسی اور کے پاس جو مجھے تو اپنی جان کی فکر ہے تو لوگ اکتھے ہو کہ حضرت ابراہیم اللہ علیہ السلام کے پاس آئے وہ بھی یہ کہیں نفسی نفسی یہ حضور یا جائیں کئی نبیوں کے پاس جائیں گے اچھا سوال یہ ہے نبیوں کو پتہ نہیں بات کہاں پر نہیں حضرت ابراہیم اللہ علیہ السلام پیدا ہی کہہ دیتے ہیں اِلْحَبُونِ الْا مُحَمْمَدِ لوگ ایک در سے دوسرے در پہ آتے ہیں اس بات کو نبی بھی جانتے ہیں کچھ لوگ ڈریکت اللہ کے پاس جاتے ہیں دروں پہ جانے کا اندار تھا آتراہ در در پہ جائے گا دیکھیں پھر کس در پہ سہاراں ملتا ہے ہر حضور اکان کو اٹھے کی نشت کے دن خوف سے ہر کلیچہ دہل جائے گا اور کلیچہ جو آ جائیں گے نشت کا نشت بدل جائے گا جب حضرت ابراہیم اللہ علیہ السلام کے پاس آئے گے روز ہیں کہ میں تجھے ایسا طرح بتاتا ہوں جہاں جانے والا شخص کا بھی خالی دیتا ہوتا ہے یہ دربال محمد ہے یہاں آپ لوگ جا کے آئے گا یہاں کو خاد خادی غیر بھی جایا نہیں کرتے اِذْ حَبُولِ الٰہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیکن جب حضور تشریف آئے گے سارے نبی کے دیل حضور اللہ علیہ وسلم کسی اور کے پاس جاؤ نفسی نفسی لیکن میرے حضور فرمائے گے آنا لہا آنا لہا آنا لہا کیوں فکر کرتے ہو میں تمہارے لیے آگیا آنا میں لہا اس کام کے لیے یہ مصدف میرا ہے حضور فرمائے گے شفاعتِ کبرا کا گھرادہ میں کھر ہوں اور حضور آتے ہی اپنا سار سجدے کے دلت ہیں اور جب حشر کے مدان میں میرے نبی سجدہ کریں گے تو اللہ خود فرمائے گا اے فراسن یا محمد قل دسمہ سرکوتا عشفت و شفا پیارے سرکتو اٹھاو اور شفاعت کو کرو آپ کی بات مانی جائے حضور صاحب اٹھائیں گے تو کیا جائے گے اللہم امتی امتی یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت اللہ فرمائے گا محضور جس کے سینے میں جو کے دانے کے برادر بھی ایمان میں اس کو جہنم سے رکاہ جنب کردہ دے جائے یہ بشاعت سننے کے بعد حضور پھر دوسرا سجدہ شد کے مدان میں جائے گا اللہ پھر فرمائے گا اے فراسن یا محمد قل دسمہ سرکوتا عشفت و شفا پیارے ساتھو اٹھائو شفاعت کو کرو آپ کی بات مانی جائے حضور فرمائے گا خالق ہوں گا اللہم امتی امت یادہ میری امت یادہ میری امت اللہ فرمائے گا حضور جس کے سیندے میں رائی کے کانے کے برابر بھی ایمان ہے اس کو جہنم سے رکاہ جنت کے در دے گا یہ مشارق میرے کی تیسرا سجدہ پھر حضور 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 کے مدان میں جائے گا میں اور آپ اور آپ نے کی ربان میں جائے گا ہمارے حضور کے ساتھ کتنا گیرا تعلق ہے اور حضور ہمارے ساتھ کتنا گیار کرتا ہے حضور پیدا ہوتے ہیں تو اپنا ساتھ سجد گرائے گا رب حضور امتی رب حضور امتی اور پھر ساری زندگی رات قیام میں اور سجدوں کے دل امت تو یہاں کرتا وہ غائر سجدہ کا راکہ مشہور ہے تین دن تک حضور لکیلے پتھر پر ساتھ آکے آپ سو بہاتے رہے امت کے لئے مقصر کی دعا کرتے ہیں میرے ماں کہتے ہیں مارے میں ہمڈم آپ بھی نہ سکتو جب رو رو کے مصطفیٰ نے دریاء بہا دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدوں میں قیام میں امت کو یاد رکھا اور حضور لام اکاونٹڈ ہے امت کو وہاں بھی نہیں بھولے اور جب حضور کا وصال ہوا شیخ محدد نے دکھا ہے حضرت قسم پر آباس دانی ہیں کہتے ہیں کہ جب حضور کو لہب میں کارا لیا تو آخری زیادہ حضور کے چلے میں میں نے کیا میں آگے بڑا بندر دیلے کرنے کے لیے تو حضور کے اس وقت بھی لب ہل رہے تھے مجھے تجسس ہوا کہ اہل سحاب نے کیا کرے کہ پھر میں کان کری پیا تو لفظ کو ہی تھی اللہ مغفر دے امتی اے لگری امتی مغفر فرمانی آئے تو امت غم میں رہے تو امت غم میں گئے تو امت غم میں اور قیامت کو اٹھیں گے تو زبان پہ امتی امتی کے لفظوں میں نیازی صاحب نے عیرت دلائی ہے جن کے لب پہ رہا امتی امتی جن کے لب پہ رہا امتی امتی یاد ہو ان کی نہ خودو نیازی کر دی وہ کہے امتی تو بھی کیا یاد ہمی میں محاضر تیری نوکری کہہ دی اکار آپ نے امت کو یاد دھکھا ہے تو امت بھی آپ کے دین کی نوکر بڑھ کے رہے گی امت بھی غیروں کی وضا قصف تو اشارہ زلگی نہیں بنائے بھی بس دیرے ایک سانس لبی کے لیے وقت ہوگا یہ امت قضاق بڑھتا ہے کہ حضور سے وفا کرے ایک بات نگا تھا کی محمد سے وفا تو لیں تو ہم دے رہے ہیں یہ جماع چیز ہے کیا لوہو قلم پر حضور حضر کے مدارے میں جب تیسا زیدہ کریں گے اتنے خوصورت لفظیں آپ کا دل پھٹا ہو جائیں اللہ پھر فرمائے گا اے فارا سفیہ محمد محبوب صاحب کا شفاعت کرو حضور پھر کہے اللہم امتی امتی یادہ میری امت یادہ میری امت اللہ پھر محبوب جس کے سینے میں رائی کے دانے سے بھی کم اس سے بھی کم ادنا 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 من حبت من خرد لکھیں محبوب جس کے سینے میں رائی کے دانے سے بھی کم اس سے بھی کم اس سے بھی کم ایمان ہے اس کو جہنمن صدقہ جنت کے لئے اللہ پھر جارہِ تقییر اللہ پھر عصار رسول اللہ اور شانِ مصطفیٰ زندہ وار مفرد و مقامِ مصطفیٰ زندہ وار چونچہ سجدہ حدود پھر حجر کے پتہ آئے گا اللہ پھر فرمائے گا اے فارا سفیہ محمد محبوب صالت اور شفاق کرو آپ کی بات مانی دیں حدود پھر ارز کریں گے باری فالہ مجھے حقی دیتے میں جس پوچھا ہوں جلد کے دلے یہ کہ اللہ اتنا ایمان اتنا ایمان تو اللہ فرمائے گا حدود ترے ساتھ بارا نہیں کیا بارا صوفا یوطی کا رب تو کا فتح جوا آن کریم تیرا رب تجھ کو اتنا دے گا اتنا دے گا محبوب تُو راضی ہو جائے تیرے باتے کو آج پورا کرنا ہے جس کا بھی خاتمہ ایمان کے ادھر اس کو جہنم سے نکال جنت کے پڑھ دے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ہماری شفاق کریں اور امت کی بھگنی بڑھیں تو جہاں دنیا کے ادھر بھی امت کو یاد رکھا اور حضور کے امت کو نہیں ہوئے اب میں اور آپ دیکھیں کہ ہماری حضور کے ساتھ کتنی وفاہ ہے کتنا تعلق ہے حضور کے امت کو کتنا یاد کیا ہے اور ہم حضور کے ساتھ کتنا پیار کرتے ہیں کتنی وفاہ کرتے ہیں یہ میں نے بھی دیکھنا ہے آپ نے بھی دیکھنا ہے میرے حضور فرماتے ہیں کہ میں قیامت کو شفاق کروں گا لیکن جس نے میری سنت سے دوں موڑا میں اس کی شفاق نہیں کروں گا امام گرد پی نے اس کو دیکھا ایک یہ اثر لیانت کے گھنے اگر حضور نے کے لوگ بھوڑ گیا تو کس طرح بیٹھا ہو گیا تو آج و حضور کی سنت کے ساتھ دیان کریں میرے حضور فرماتے ہیں من تغسطہ پہ سنتی اندہ فساد امتی فالہ بھو آج لو می آتا شہید جب میری امت میں فساد ہو دا اس وقت جو شخص میری ایک سنت پہ عمل کرے گا اللہ اس کو سو شہید کا ثوابت آگا ہے نور آتھوں میں کچھ چہرے پہ اچھالے ہوں گے مصطفیٰ والوں کے انتاس نیرالے ہوں گے آج دنیا میں یہ ان کے دم سے مقدر چنکا میں شرکوں کی ہنگ ان کی رحمت کے حوالے ہوں گے آج اگر تم حضور سے مصطفیٰ کر لوگے تو قبر کے اندر بھی حشن کے اندر بھی محبوب تجھے اپنی رحمت پری باہن میں لے دیں اور اگر حضور نے بھی رخ ہوئی جا تو بتاؤں پھر اس طرح پہ تر بیسے تو ہم ساری آج کے حصول ہیں لیکن ہر دارے کی کوئی دلیل ہوتی اپنی بتا کرنا دیکھیں اپنا طرز زندگی دیکھیں اپنا طرز معاشر دیکھیں آج اتنے صحادہ کرام جو چیز محبوب کو نا پسند ہوتی اس کو اپنی زندگی سے دکھا دیتے ایک صحابی حاضر ہوگئے انہیں سونے کے اگر حضور کی باردہ نے اسلام کیا حضور نے اپنا رخ کر دی سلام کا جواب نہیں دیا اب حضور کا نراض ہو جانا صحابہ کے لیے قیانت سے کم نہیں تھا تو صحابی حضور کہتے ہیں بندہ نواز اس سے کوئی خطاز عدد ہوگی تو حضور نے اگر حضور کی طرف اشارت دیا کیونکہ سونہ مردوں کے امپر حرام ہے میرے حضور میں مرمایا سونہ میری امت کے مردوں پر اور رشب بھی حرام ہے تو صحابی نے اگر حضور کی اگر حضور کی حضور کی حضور کی اگر حضور کی اگر حضور کی ہوتی رہی جب اللہ کے حضور اٹھ کے چلے گئے تو کسی صحابی نے کہا کہ وہ اپنی اگر حضور کی تو اٹھا رہا خود نام پہن نام گردہ لوگ کو دینا تمہارے لیے جیارتی گلی گلی تو جیارتی صحابی کا اس انگوٹھی پر میرے نبی کی نرازتی مالی نگا پڑھ گئی ہے میں اسے کبھی کیلئے پھاؤں گا پڑھی ہڈے تو میرے مقام کی بھی یہ اتھی آشق اللہ کے حضور جائے تو ایک گمت نام مقام بن رہے حضور نے پوچھا کہ مقام کس کا ہے کہا فران ساری صحابی کا حضور کے چیرے پر نانگواری کے اثار آئے زبان سے کچھ نہیں کرا بس چیرے پر نانگواری کے اثار آئے اللہ اُبْر کیونکہ جو مقام ہیں تو رائش کے لیے ہے تفاقر کے لیے ایک دوسر سے بڑا بننے کے لیے مقام نہیں ہوتا کہ میری کوئی فلان سے بڑی ہے میرا بنگرہ فلان زبان سے بھی کچھ نہیں چلے گئے کسی اس صحابی کو بتا دیا اللہ کے حضور گزر تھے تیرا مقام حضور کو پسند نہیں آئے اس نے قدال پڑ دی اور مقام کو دراء کے برابر کر دی تین چار دن کے بعد اللہ کے حضور گزر تو حضور نے بتا یہاں پر صور مقام تھا اگر وہ تو دراء دیا بلا وہ جو دراء ہے وہ صحابی حاضر خدمت ہوئے مقام جو دراء ہے عرص کی آگ سنا تھا آپ کو پسند نہیں آگ تو جو مقام آپ کو پسند نہ ہو میں اس میں ریش کیس سکھ گیا صاحب و میں اور آپ دیکھ ہمارے کون کون ہمارا پورا نظام زندگی دیکھیں طرز نواشر دیکھیں پدائش سے لے کر شادی رسم حنا سے لے کر دیگر رسومات تک میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں اور اپنی اصلاح کر سکتے ہیں مستقبل کی منصوبہ پندی کر سکتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ سے وفا کر سکتے حالان تو طریقی چیزیں ہیں اس پر انسان کا زور نہیں ہوتا ایک جب باپ کے بیٹے ہوتے ہیں ایک چیز پکای جاتی ہے دوسرا بیٹا یہ دکھا تو آج ایک تباہ ہی ہوتی ہے لیکن صحابہ نے اپنی تباہ کی حضور کے مطابع کی حضرت انس نے مالک کو دیکھا گیا کہ وہ قدوش کی دلیاں چن چن دکھا رہے تو اس نے پوچھا کی یہ شوربہ بھی ساتھ اور یہ کیوں کھا گیا سے کہا میں ایک بار حضور کو ایسے کھاتے ہوئے دیکھا میں فرض محبت ادار کر رہا ہوں کسی کی ادار کو ادار کر رہا تو محبت کا محبت تو حضور اتنا پیار کرتے ہیں امت کے غم میں آئے رہے گیر امت کا غم ہوگا تو امت کا بھی حق بنتا رہے حضور کی سنت کے ساتھ وفا کرے حضور کے دیر کی نوٹری کرے اللہ تعالی بارگرہ میں دعا ہے مال اپنی بارگرہ میں قبول کرے